اتعاد میں برکتے ہیں اور اشتراق میں اتنی نحوزت ہے اشتراق میں نحوزت ہے سنو اتنی قصد سناتا ہوں اللہ حافظت نے قرآن میں دو مسجدوں تر ذکر کیا ہے ایک مسجد قبع دوسرے مسجد درار مسجد قبع کہ اس کی بنیاد تقوے پر ہے تقوائی اتعاد کی حتظت ہے جس میں تقوہ نہیں ہوگا اس میں اتعاد نہ ہو کیونکہ اللہ کے احکام کی تعظیم اللہ کے احکام کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے اللہ کے احکام کی یہ عظمت کرنا اللہ کے احکام کی اللہ کے احکام کی عظمت کرنا اللہ کے احکام کی تعظیم یہ دلوں سے تقوی کی علامت ہے ذالکو میں یعظم شاعر اللہ ذالکو میں یعظم حرومات اللہ انہا من تقوی القلوم کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے وہ اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے تو مسجد قبا اس کی بنیاد تقوی پر تھی بنیاد تقوی پر یہ فرمائی اللہ عنہ قرآن میں لَمَسْجِدُ اُسْجِزَ عَلَى التَّقْوَى کہ وہ مسجد جو اس کی بنیاد تقوی پر ہے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ضرور جاہا کریں اس مسجد میں آپ ضرور جاہا کریں وہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکی بہت پسند کرتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں کیا کرتے تھے یہ قبا والے یہ قبا والے یہ کرتے تھے کہ یہ اسنجے میں دھیلا بھی استعمال کرتے تھے پانی بھی استعمال کرتے تھے دونوں چیزیں اسنجے پاک کرنے میں دھیلا اور پانی دونوں چیزیں استعمال کرتے تھے سنجے میں دھیلا اور پانی دونوں چیزیں استعمال کرتے تھے آپ کو معلوم نہیں تھا جب اللہ نے فرمایا کہ قبا کے مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو دھیلا اور پانی دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں جو جب باقی بہت حاصل کرتے ہیں تو آپ نے آگر کنشہ قبا والوں سے اے قبا والوں تم کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ قرآن ہماری تحریف کر رہے فیہی نجالن یحبونا آئیت اللہ حرو واللہ یحبو المطاہرین تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دھیلا بھی استعمال کرتے ہیں پانی بھی استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ نبی دی آپ قبا کے مسجد میں ضرور جایا کریں آپ ہر ہفتے تشریف لے جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں قبا کے مسجد میں ہر لگانے کے لئے جایا کرتے تھے خلافت کے زمانے میں علیہ جزہ مشغول تھے اتنے مشغول تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی مشغولی کے وجہ سے اپنے بچوں کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے اتنے مشغول تھے اے جانتے نہیں تھے کون سا بچہ ہے اپنے پوتے کے بارے اپنے پوچھا ہے روایت میں کہ یہ کس کا بچہ ہے دلی آبی کا پوتا ہے یہ اچھا اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر خلافت میں مشغول لیتے تھے اتنے مشغول آدمی تھے لیکن اس مشغولی کے باوجود خوبا کے مسجد میں جاتے تھے خلافت کے زمانے میں کیا کرنے کے لئے ہاں جھاڑو لگانے کے لئے یا تو اپنی محلے کے مسجد میں بھی جھاڑو لگانے عائب ہے وہ تو مسجد کا جو ملازم ہے وہ کرے گا سبائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبا کے مسجد میں خلافت کے زمانے میں جھاڑو لگانے کے لئے جاتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور خوبا کے مسجد میں دو رکاعت نماز پڑھیں اس کو ایک عمرے کا سباب ہے میں عرض کر رہا تھے کہ یہ مسجد و خوبا کی یہ فضائل اس کے مقابلے میں ایک مسجد وہ بھی مسجد چند نوجوان چند نوجوان الگ ہوئے مسجد نبوی سے مرکز کیونکہ مرکزی مسجد مسجد نبوی ہے چند نوجوان الگ ہو گئے چند نوجوان الگ ہوئے اور انہوں نے مسجد کے نام سے اے جگہ بنائی مسجد کے نام سے جگہ بنائی اور مسجد کے نام سے جگہ بنا کر یہ کہا کہ ہم تو ان سے الگ ہوگر ان کے مقابلے بر کام کریں گے اور یہ بھی کہا ان اردنا ایلالحسنہ کہ بھئے ہم بھی کامی چاہتے ہیں ہم بھی اچھے اچھے ہی کام کر رہے ہیں ان اردنا ایلالحسنہ کہ ہم بھی بھلائی چاہتے ہیں ہم بھی بھلا ہی چاہتے ہیں برا نہیں چاہتے لیکن ہم ان کے ساتھ تعمیر کریں گے ان سے الگ ہو کر الگ جگہ بنائیں گے اس نے قرآن کا سچا 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 قصہ سنا رہا ہے یہ کہہ کر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی اس میں الگ جمع ہو گئے یہ قرآن میں اسی طرح فرمائے تفریق اندرین امینین کہ ایماء اللہ کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لئے ایک چھوٹی سی مسجد الگ بنائیں گے قرآن میں اسی طرح ہے تفریق اندرین امینین کہ ایماء اللہ کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لئے الگ مسجد بنائیں گے اندرین اکرم صل اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ چند لوگوں نے ایماء اللہ کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لئے اپنی مسجد الگ بنائیں گے حالانکہ مسجد کے بنانے کے بڑے فضائل حدیث میں آدھا ہے کہ مسجدیں آسمان والوں کے لئے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح زمین والوں کے لئے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے شاید سو رہے بعد اس اللہ بنا مسجد اللہ بناللہو لہو بیتا فی الجنہ جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے یہ حضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنہ جوانوں سے کہ تم جاؤ لپڑیاں اکھٹی کرو اور اس مسجد کو آگ لگا دے مسجد کو آگ لگا کیونکہ یہ بنائی گئی ہے امام والوں کا درمیان تفریق پیدا کرنے کے لئے علاقہ وہ کہیں گے کہ ہمارا تو اچھا ارادہ ہے تین اردنا اللہ لپسنا لیکن کیونکہ یہ الگ ہو کر مسجد بنا رہے ہیں لہذا اگر مسجد کے نام سے بھی تفریق پیدا ہو تو اس مسجد کو بھی جلا دینا چاہئے سنو آپ نے یہ فرمایا چنانچہ آپ کا حکم صحابہ کے لکڑییں گھٹی پی اور آب لگا دیں جو لوگ وہاں مجتمع سے سب بھاگے وہاں سے بھاگے جگہ خالی ہو گئی جگہ خالی ہو گئی زمین پہ ٹکڑا حالکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں مسجد بن گئی وہ مسجد زمین سے رہکا ہے اس تک مسجد ہے اگر ایک ہزار منزل کی بنا دی جائے تو اوپر تک مسجد ہی رہے گی اوپر تک مسجد ہی رہے گی اگر ایک سجدہ ڈالی جائے تو زمین بھی مسجد ہے سنو غصے لیکن اگر تفریق کے لئے ہے تو اس کی نحوصے دے کیا ہیں اللہ اکبر روایت میں ہے کہ یہ بھی جگہ خالی ہو گئی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا وہ بلا گئے فرمایا کہ تم یہاں اپنا گھر بنا لو تم یہاں اپنا اپنا گھر بنا لو ایک صحابی کو بلا گئے فرمایا تم یہاں اپنا گھر بنا لو صحابی نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں اپنا اپنا گھر بنا ہوں یہاں میں اپنا گھر بنا ہوں اس جگہ پر حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہاں ہرگز بس قدم رکھنا اللہ نے فرمایا قرآن میں لا تقوم فیہ ابدا کہ نبی جی اس مسجد میں آپ کو بھی قدم مت رکھنا اس جگہ پر آپ قدم مت رکھنا کبھی نہیں لا تقوم فیہ ابدا اس مسجد میں کبھی قدم مت رکھنا اللہ تو آپ کو قدم ہنے کو بنا کر رہے اور آپ وہ یہاں گھر بنانے کو کہہ رہے یہاں میں یہاں ادنی بنا ہوں گا پھر صحابی نے کہ میرے پاس تو ایک چھوٹا گھر ہے میرے زود بری ہو رہی ہے فنہ ایک اور صحابی ہیں جن کے پاس بالکل مکان نہیں ہے یہ آپ ان کو دے رہے آپ ان کو بلایا زہدی بن اقرم کہا کہ تم یہاں مکان بنا لے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم پر وہاں مکان بنا لیا اس مسجد کی جگہ پر اس مسجد کی جگہ پر میں نے اپنا اپنا مکان بنا لیا وہ فرماتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا میں جب تک محمد کے سومت جہاں سے پاس سنрон جسے نداوے وہ پیشے پڑھ جائے وہ کہتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا میں بےولاد رہا بےولاد میں جب تک اس مکان میں رہا بےولاد رہا کیونکہ ایک تفریر جو ہے وہ پیداوار کو زمین کی پیداوار کو انسانی نسل کو اور حیوانات تک مداثر کر دی ہے آپ اس کے افتراف زمین کی پیداوار کو انسانی نسل کو حیوانات تک مداثر کر دی ہے اسمہ دیتے مسلمانوں کے افتراف سے صرف مسلمانی نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہوتی ہے اللہ کی ساری مخلوق پریشان ہوتی ساری مخلوق پریشان ہوتی کیونکہ ساری مخلوق کے لیے رحمتوں کے نزول کا سبب وہ مسلمانوں کی استعمالیت ہے وہ ساری مخلوق کے لیے عذاب اور مسیبت کا سبب مسلمان کے افتراف سنانے فرماتے ہیں صحابی میں جتو گز گھر میں رہا اور بے اولاد رہا پھر فرماتے ہیں وہی صحابی کہ میں نے مرغی کے لیے سے انڈے رکھے بچے نکالنے کے لیے تو کسی انڈے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوا سارے انڈے خراب ہو گئے سارے انڈے سڑ گئے کسی میں بچہ پیدا نہیں ہوا یہ اُس جگہ کی نحوست ہے جگہ کی یہ نحوست ہے حالانکہ جگہ بنی مسید کے نام سے جگہ بنی مسید کے نام سے فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر ہر جگہ بھوسکے گونسنا بنا لیتے ہیں کئی سراغ ملتا ہے گھر میں بھوس جاتے ہیں لیکن اس گھر کے اندر میرے گھر میں کبھی کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا کسی مرغی نے بچہ نہیں نکالا اور میں جب تک اُس گھر میں رہا خوالات سے محروم رہا یہ نحوست ہے افتراف میں میں نے ساری بات یہ سنجھانے کے لئے آج کی ہے کہ عابض کی استعمالیت کی برکتیں اطاعات کی برکتیں اور نافرمانی کی نحوستیں موسیقی